لوگوں کی خاطر مدارت کرنا اس زمن میں اسلام کیا کہتا ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاطر مدارت صدقہ ہے اسے مقارب میں ابن ابی الدنیا نے صفحہ نمبر 365 پہ روایت کیا ہے 365 تو یہ خیر کا کام ہے جو باعث سواب ہے اگر آپ کسی کی خاطر مدارت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے ہوسٹ بن کر کسی کا خیال کرتے ہیں اور اس کی خاطر کرتے ہیں اس کی مدارت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاطر و مدارت عقل کی بنیاد ہے اسے تو امام بہقی نے شعب الایمان میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 444 پہ روایت کیا ہے اسی طرح مجمعہ الزوائد میں یہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 17 پہ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفع اور خیر کا باعث ہے جو اہلِ عقل کے لئے باعث رغبت و عمل ہیں اور اہلِ عقل وہ ہیں جو وہ نہیں ہیں جنہوں نے پی ایش ڈیز کیوئی ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن عقل کا دار و مدار اس شخص پر ہے کہ جس نے اپنے رب کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا اور اس کی رسول کو پہچانا ان پر ایمان لایا اور اسلامی احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اصل میں عقل مند وہی ہے کیونکہ کافر جو ہے وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش ہم عقل کرتے اور ہدایت پاتے تو بہرحال عقل کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ اس کی خاطر مدارت کریں جو آپ کی حیثیت ہے جو آپ کی حیثیت ہے اچھا حضرتِ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قریش کا ایک شخص آیا آپ نے فرمایا کہ یہ قبیلے کا بدترین شخص ہے لیکن جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور خوش مزاجی سے پیش آئے پھر وہ چلا گیا امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر نو سو پانچ تو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر آنے جانے والے اور ملنے والے شخص سے اچھا برطاو کرنا چاہیے اس کی خاطر مدارت کرنی چاہیے خواہ وہ کافر ہو فاسق ہو ظالم ہو برا آدمی ہو اب وہ آپ کے گھر آ گیا ہے تو اس لیے جو اقدار والی قومیں ہوتی ہیں پھر وہ دشمن گھر آ جائے تو پھر وہ دشمن کو کچھ نہیں کہتی تو بہرحال اسلام بھی ہمیں یہی سکاتا ہے کہ اگر خراب آگنے بھی تمہارے پاس چل کر آ جائے اور تمہارا مہمان ہو تو تم اچھے سے اس کے ساتھ بڑھتا ہو کرو اس سے بد اخلاقی سے پیش آنا بری بات ہے یہ الگ بات ہے کہ ایسے شخص سے جوڑا اور اسی قسم کا کوئی ربط و محبت کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے مگر اس کے آنے پر اس کے قاتل مدارت کرنا اس کا حق ہے تو امام بخاری نے بازاب تک باب قائم کیا ہے المدارت مع الناس کہ لوگوں کے ساتھ مدارت کا معاملہ کرنا کہ ملتے وقت لوگوں سے حسن برتاؤ کرنا یہ اخلاقی انبیاء کرام میں سے مدارت کا مادیات کرنا تو موسیقی